مٹرو ٹائم نیوز پر آنے والی نئی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے قابل احترام ناظرین ہماری ہمیشہ سے یہی کاوش رہی ہے کہ ہماری ہر ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنتی رہے کوہکاف کے بارے میں تو آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کوہکاف کی سیر کروائیں گے کوہکاف ایرانی ثقافتوں میں ایک پر اسرار پہاڑیاں ہیں اور اس کے متعلق وہاں کی روایات میں عجیب معفوق الفطرت کہانیاں عام ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان بلند پہاڑی سنسیلوں کے پار کبھی ایرانی پہنچ نہیں پائے ایرانیوں کی دیکھا دیکھی یہ کہانیاں پاک و ہند میں بھی معروف ہو گئی ہیں جیسے ایک بادشاہ کی بیٹی محل کی چھت پر گھوم رہی ہوتی ہے تو ایک دیو اس کو اٹھا کر کوہکاف میں قید کر دیتا ہے بادشاہ مختلف ملکوں کے شہزادوں کو اس موہم پر روانہ کرتا ہے کہ جو میری شہزادی کو لائے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا تو ان میں ایک نیک دل شہزادہ بھی شامل ہوتا ہے اس شہزادے کی ملاقات رستے میں ایک بزرگ سے ہوتی ہے جو اس کو اس کی نیک دلی کی وجہ سے ایک انگوٹھی دیتا ہے جس کی بدولت وہ کوہکاف کی پہاڑیوں پر پہنچ کر دیو کو مار دیتا ہے اور شہزادی کو ازاد کر کے واپس اس کے وطن لے آتا ہے اس طرح شہزادی کی شادی اس شہزادے سے ہو جاتی ہے اس طرح کی ملتی جلتی کہانیاں آپ نے پڑھی ہوں گی لیکن آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ کوہکاف اصل میں ہے کہاں اور اس کی حقیقت کیا ہے تو آج ہم آپ کو کچھ دلچسپ معلومات کوہکاف کے بارے میں بتائیں گے کوہکاف جس کو کوہکافکاز بھی کہتی ہیں بحرے اسود اور بحرے کوزین کے درمیان خطہ کفکاز کا ایک پہاڑی فیلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے تب ہی اس کا شمار روس میں ہوتا تھا لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ حصہ چیچنیا میں شمار ہوتا ہے کوہکاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹل بیروس ہے جو اٹھارہ ہزار پانچ سو چھے فٹ ہے یہ واضح نہیں کہ کوہکاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں اس لیے کہ یہ کوہکاف کا پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے جو کہ تقریباً گیارہ سو میٹر لمبا اور ایک سو ساٹھ کلومیٹر چوڑا ہے کوہکاف کے شمالی دامن میں واقعہ چیچنیا کی چھوٹی سی جھموریا جس کا رقبہ پندرہ ہزار مربع کلومیٹر ہے اور اس کی عبادی دس لاکھ سے بھی کم ہے صدیوں سے روس میں نبرد آزما رہی ہے گوہ کوہکاف کا علاقہ سولویں صدی سے سفری ایران سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش مارکوں کا مرکز رہا ہے لیکن چیچنیا کی عوام نے اپنی ازادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب اٹھارویں صدی کے آخر میں عیسائی جارجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چیچنیا ایک طرف جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا کفکاز کا پہاڑی سلسلہ شمالی کفکاز اور ماروہ کفکاز میں تقسیم ہوتا ہے شمالی کفکاز روس کی سرزمین ہے جبکہ ماروہ کفکاز میں خودمختار ریاستیں ہیں جن میں جارجیا، آرمینیا اور ازربائیجان واقعہ ہے کفکاز کا پہاڑ کافی ڈھلوان ہے اس پہاڑی سلسلے میں پانچ ہزار میٹر سے زیادہ لمبے چند پہاڑ ہیں سب سے انچے پہاڑ البروز اور کازبک ہیں جن کی بلندی بلترتیب پانچ ہزار چھے سو بیالیس اور پانچ ہزار تین تیس میٹر ہے ان پہاڑوں کی برف کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی دو دو چوٹیاں ہیں دراصل یہ پہاڑ مردہ آتش فشان ہے پہاڑوں کی مخروط شکل، دھلوانوں پر گرم گیسوں کا اخراج اور مادنی پانی کے سرچشمیں آتش فشانوں کے گزرے وقت میں پھٹنے کی یاد دلاتے ہیں اس علاقے میں مادنی پانی کے سرچشموں کی بختات ہے سب سے زیادہ مقبول سرچشموں کے نام نورزان، برسومی اور یاسین توکی ہیں ان کے قریب مشہور سیاحت گاہیں اور تفریحی مقامات واقعہ ہیں جہاں روسی لوگ سویت زمانے سے آرام اور تفریح کرنا پسند کرتے ہیں شمالی کفکاز کی حالت موسمی طور پر موتدل ہے انچے پہاڑ اور گرم جنوبی ہواوں کو وہاں نہیں آنے دیتے جبکہ یوں تھنڈی شمالی ہوایں اس علاقے تک نہیں پہنچتی جاڑے میں شمالی کفکاز میں کڑاکے کی سردی نہیں پڑتی اور گرمیوں میں دریائے کوہان کی وادی میں چاول جیسی فصل اگانے کے لیے سازگار حالات ہیں وہاں سے شمال کی طرف چاول اور کہیں نہیں اگایا جا سکتا شمالی کفکاز میں بہت سارے گلیشئرز موجود ہیں اور موسم بہار میں جب ان کی برف پگھلنے لگتی ہے تو مقامی دریا پانی سے بھر جاتے ہیں اس لیے اس سوکھے علاقے میں پانی کی قلت کا مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہوا شمالی کفکاز کے سب سے بڑے دریا دریائے کوباد اور طریق ہیں کوباد صحت بخش ہوا کا ایک زخیرہ ہے اور اس کے مناظر کو بے حد حسین قرار دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا روس کے کوہ پیماوں کو کوہ کاف سے بہت لگاؤ ہے اکثر کوہ پیما البے روس کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوہ کاف کے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار کسے مشہور ہیں جو نہ صرف عوام میں سینہ بہ سینہ منتقل ہو رہے ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں میں باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ صداقت ہو اور ہو سکتا ہے یہ ویران جگہ جنوں کا مسکن ہی ہو لیکن تصدیق کرنا مشکل ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی